اسلام علیکم اللہ ٹی وی میں خوش آمدید عوض بللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمنہ پیورز میری آج کی ویڈیو ٹرانسجنڈر بل پر ہے یاد رہے یہ بل قومی اسمبلی سے پاس ہو کر سینٹ سے پاس ہونے جا رہا ہے جہاں ساجد بابا اینڈ کمپنی موجود ہیں اس قانون کے تحت کوئی بھی مرد یا عورت اپنی خواہش سے نادرہ کے دفتر جا کر اپنی جنس تبدیل کرا سکے گا یعنی لڑکی اپنا ہلیا لڑکوں والا بنا کر نادرہ آفس میں کہے کہ میں نے اپنی جنس تبدیل کرانی ہے لہٰذا آپ میرا نام خالدہ بی بی کی بجائے خالد خان لکھتے ہیں اور جنس کے خانے میں لڑکی کے بجائے لڑکا لکھتے ہیں تو اس قانون کے مطابق نادرہ والا ایسا کرنے کے پابند ہوگا اب وہ لڑکی جو کاغذی کاروائی کے مطابق لڑکا بن گئی تو وراست میں بھی وہ اپنے بھائی کے حصے کا آدھار لینے کی بجائے بھائی کے برابر حصے کی اقدار رہے گی اگر کسی کو میری بات پر اختلاف ہے تو وہ مشہور سکالر ڈاکٹر اسرار احمد کی یہ آوڈیو سنیں انسان کو حیوان بنا دیا جائے ایک کترے کو شہوت ہے جو کتیاں مل جائے چاہے اس کی ماں ہو چاہے اس کی بیٹی ہو اس سے اس کو استرادہ کر لے گا یہ انسانوں نے کیا قدرے لگا رکھی ہے ماں بیٹی بہن بیوی کیا فرق ہے انہیں عورت ہے وہ بھی عورت ہے یہ بھی عورت ہے اور خاندانی نظام کی جڑے کھوٹ ڈالی جائیں وہ یہاں کہ انسان حیوان بن جائے اور یہ نوٹ کر لیجئے پلیس کہ یہود کی جو ایک تو کتاب ہے تورات ایک ہے تالمود تالمود ان کی فرقہ کی کتاب تالمود کی تعلیم یہ ہے کہ یہ باقی جتنے انسان ہیں اصل انسان تو صرف ہم یہودی ہیں یہ باقی جتنے انسان ہیں گوئمز اور ان کے لیے دوسرا لفظ ہے جنٹائلز یہ اصل میں انسان نمہ حیوان ہے انسان نمہ حیوان اور جبکہ انسان کا حق ہے حیوان کو استعمال کرنا ایکسپلائٹ کرنا گھوڑے کو تانگے میں بگی میں باندھے کے نہیں اور بیل کو آپ اپنے خل میں جوتے ہیں اسی طرح ہمارا حق ہے تمام انسانوں کو ان کا خون چوسنا انہیں ایکسپلائٹ کرنا انہیں استعمال کرنا اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں واقعتاً ہیوان بنا دیا جائے انسانی اقدار ان سے چھیت لی جائے ہیوان بنے گے تو پھر کام کریں گے ہماری برزی کے مطابق یہ انتقام یہ لوگ یورپ سے اور امریکہ سے عیسائیوں سے بھرپور طریقے پر لے چکے شرب اور حیانات کی کوئی شہر نہیں ہے اس میں تو عفت کا کوئی حساب ہے کوئی ذکر ہی لے گا اور گواہییں کیا ہیں پریزیڈ گلٹل نے کہا تھا دو سال پہلے یا تین سال پہلے وہ جو ان کیا اینول سپیچ ہوتی اسٹیٹ آف ڈی یونین ایڈریس اس نے کہا تھا ان قریب ہماری قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی یہ حرامزادے کا لصب میں نے ترجمہ کیا ہے بارن ویڈاوٹ اینی ویڈ لوگ ایک تو ہوتا ہے ایک بڑھ اور عورت کا کی شادی ہوئی ہے نکاح ہوا ہے پھیرے پڑے کچھ بھی ہوا ہے لیکن اعلانیہ طور پر وہ اب شوہر اور بیوی کی حیثیت سے ہے تو ان کے اولاد ہو رہی ہیں جائز اولاد ہیں ایک بغیر شادی کے اولاد ہو رہی ہیں تو یہ حرامی ہے حرامزادے ہیں انہیں کہا کہ ہماری قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی ہومو سیکشویلیٹی اور بلکل ڈیکلیئر کرتے ہیں بادری ڈیکلیئر کرتا ہے میں گے ہوں سینیٹر ڈیکلیئر کرتا ہے میں گے ہوں انہیں کوئی شرمی نہیں اس کے اندر کوئی ہجاب نہیں اعتراف کرنے کے اندر کہیں بھی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہچکچاٹوں نہیں جنسی لذت ہر طریقے سے حاصل کی جا سکتی زنا بن رضاہوں پر کوئی جرم ہے ہی نہیں ہاں زنا بن جبروں پر جرم ہے کہ یہ مغرب یہودیوں کی سادش کے تحت اور امریکہ کی عظیم قوت کو استعمال کرتے ہوئے سول سپریم پاور اور ارک آج یہ ہمارے گرد گھیڑا تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں ساری اخلاقی اقدار کو اس طریقے سے انہوں نے ملیہ میٹ کر دیا ہے البتہ ابھی یہ تیسرا معاملہ کچھ عالم اسلام کی حد تک ابھی پورا ان کا پروگرام مکمل نہیں ہو سکا ہمارے ہاں ابھی کچھ خاندانی نظام کی بنیادیں باقی ہیں کچھ والدین کا عدب ہے ان کی عزت ہے ان کی خدمت کو انسان اب پہ لیے سعادت سمجھتا ہے کوئی بیوی اور شوہر کے درمیان محبت کلفت باہمی اجماعت کی کچھ فضا ہے خاندانی نظام ہے اگرچہ تیزی سے بگڑ رہا ہے نظام ہمارا اور ہمارا الیٹ طبقہ اوپر کا جو ہے وہ مغرب کے ترسپن جا چکا ہے لیکن ہماری میڈل کلاسز میں لور کلاسز کے اندر ابھی کچھ اقدار ہیں شرم کی حیاء کی عصبت کی عفت کی آپ پورا زوردار طریقے پر مہم چلا رہے ہیں کہ مسلمان ممالک سے بھی یہ ساری اقدار ختم کر دی جائے جنانچہ نوٹ کیجئے قرآن مجید میں دو جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اہلِ برکہ کو وارن کیا تھا کیا یہ قریش دیکھ نہیں رہے کہ ہم رفتہ رفتہ ان کی طرح پڑھ رہے ہیں چاروں طرف سے ان کے گرد ہمارا گھیرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے ان کے گرد جو قبائل آباد ہے وہ ہمارے حلیف بندے جا رہے ہیں ان کے گرد جو قبائل آباد ہے وہ ہمارے حلیف بندے جا رہے ہیں یہ سورہ رات کی آیت ہے اور اس طرح سورہ انبیاء میں ہے اَفَلَا يَرَوْنَا اَنَّا اَنَا تِلَّا دَنَا قُسُحَا مِنَا تْرَافِهَا تو اسلام گھیرہ تنگ کر رہا تھا رفتہ رفتہ کفارِ برکہ کے گرد آج یہ برقس ہے کہ یہ مغرب یہودیوں کی سادش کے تحت اور امریکہ کی عظیم قوت کو استعمال کرتے ہوئے سول سپریم پاور اَن اَرْتھ آج یہ ہمارے گرد گھیرہ تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں دوسری ایک سال کے بعد کانفرنس کر دی بیجنگ میں تاکہ اُدھر سے اور ایک اور طرف سے گھیرہ ڈالا جائے اور عالم اسلام کا جو یہ حصہ ہے ایشیا کا اس کے اوپر حصر انداز ہوا جائے اور اس کے بعد بیجنگ پلس فائیو کانفرنس ہوئی ہے اور یہ ہوئی ہے یونائٹیڈ نیشن اسیمبلی یونائٹیڈ نیشن جن اورگنائزیشن کی جنرل اسیمبلی کے تحت اور یہ ہوئی ہے جون سن دو ہزار اب اس میں جو بھی ایک پرچہ تیار کیا گیا تھا ایجنڈے کے طور پر اس میں جو سفارش آتی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا فیصلے تھے کیا کرنا ہے نام اس کا کیا تھا کانفرنس کا ویمن ٹو تھاؤزنڈ جنڈر ایکویلٹی ڈیولپمنٹ اینڈ پیس فر ڈی ٹوئنٹی فرس سینچری پرپریٹری ڈاکومنٹ میں نمبر ایک ہومو سیکشویلٹی کو نارمل سیکشوال اورینٹیشن قرار دیا جائے کوئی جرم نہیں ہے مرد مرد سے شہوت نانی کرے عمل قوم لوت یہ کوئی جرم نہیں کوئی حرام نہیں کوئی بری شہے نہیں نارمل اورینٹیشن ہے یہ مزاج ہے ایک شخص جو ہے عورت سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے ایک عمر سے کرنا چاہتا ہے تمہیں کیا اتنا سا ہومو سیکشوال میرنجز کو تسلیم کیا جائے جو اب تسلیم ہو رہا ہے یورپ کی کئی ریاستوں میں ریجسٹریشن شروع ہو چکی ہے امریکہ کی یورپ میں تو پہلے سے ہے سکیننیون ملکوں میں پہلے سے موجود نمبر تین عورتیں گھر کا کام کاج کرنے سے انکار کر دیں یا اس پر ویج طلب کریں بس دوری دور میں محنت دوتا بھکا کریں یہ چولا جھوکنا یہ روٹی پکادا برتد دھونا یہ اس کے لئے ہمیں اجرت چاہیے لیبر چاہیے نمبر چار عورتیں حمل اور وضع حمل کی جو تکریف برداشت کریں اس پر بھی شوہر سے حجرت لیں نمبر پانچ اگر کسی وقت کسی عورت کی طبیعت آبادہ نہ ہو ہم بستری کے لئے اور شوہر مجبور کرے تو اسے میریٹل ریپ پرار دیا جائے یہ زنا بالجبر ہوگا جس کے صدا دی گئے شوہر اور بیوی کا کواملہ ہے نمبر چھے پروسٹیٹیوشن کو ایک باعزت بیشہ مانا جائے اور ان کو پروسٹیٹیوشن نہ کہا جائے بلکہ سیکس ورکرز سیکشوال ورکرز تو وہ سیکشوال ورکر ہے اور وہ بیشہ ہے اور وہ باعزت ہے اس پر قتل کوئی تنگر نہ ہو ساتھ وراست اور تناق میں بالکل برابری کوئی فرق نہیں اب یہ خاص چیز تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہی کو حدف بنا کر انہوں نے ایجنڈے میں شامل کیا اس کا نام ہے سوشل انجینئرنگ معاشرتی تعمیر نو قرآنی تعمیر وہ جو بونانا روم نے کہا تھا کہ اگر کوئی قرآنی عمارت ہے نئی بنانی ہے تو پہلے گرانی پڑے گی اولا تعمیر را ویرا کنن تو پہلی تعمیر گرائیں گے تو دوسری بنے گی نہا یہ سارا سٹرکچر جو ہے سوشل یہ ختم کر کے یہ نئی سوشل انجینئرنگ ہے جو ہمیں کرنی ہے اور اس کا سب سے بڑا ٹارگیٹ عالم اسلام اب اس میں دوسری بات سنیے یہ کام تو سر دو ہزار دو سے بلکہ اس سے پہلے جو رہانوے میں پھر پچانوے میں پھر دو ہزار یہ تین کانفرنسی ہوئی ایک اب نیا آیا ہے شوشا اور وہ کیا ہے رینڈ کارپوریشن ہے امریکہ کی ایک بہت بڑا تینگ ٹیک سب سے بڑا سب سے اوچھا اس کی سفارشات جو ہے وہ محکمہ دفاع ہو جاتی ہے خارجہ محکمہ جاویز پر لوگ عمل کرتے حکومت جو ہے ان کو غور سے دیکھتی ہے عمل کرتی اب انہوں نے مسلمانوں کا تجزیہ کیا ہے کہ مسلمان چار تسم کے ہیں سب ایک طرح کے نہیں بہت غور سے سننے کی بات ہے اسی صفحات کی ریپورٹ ہے میں خلاصہ دے رہا ہوں کہتے نمبر ایک ہے فنڈیمنٹلسٹ اور فنڈیمنٹلسٹ وہ ہیں کہ جو اسلام کو صرف مذہب نہیں دین سمجھتے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف عقید عبادات اور رسومات کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام ایک پولٹیک اور سوشو اکنومک سسٹم ہے ایک نظام ہے اجتماعی نظام ہے کہا یہ ہمارے دشمن نمبر ایک ہیں ہماری تحزین ان کے سب سے بڑے دشمن نمبر دو روایت پسند یہ ہمارے علماء جو قال اللہ قال رسول میں فق حنفی پڑھ رہے ہیں یا کوئی اہل حدیث ہے تو کچھ اور چیز پڑھ رہے ہیں ان کا اصل جو مشغلہ ہے وہ دار العلوم ہے پڑھنا پڑھانا ہے مساجد میں خطبہ دینا ہے امامت کرانی ہے اس سے آگے کا ان کے سامنے خود تو کوئی کونسپ نہیں ہے لہٰذا یہ ہمارے لئے خطرناک نہیں ہے لیکن اگر کبھی وہ فنڈیمنٹلس کے ساتھ مل گئے تو پھر بہت خطرناک کیوں ان کے پاس عوام تک رسائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے ہر جمعے کو ایک اجتماع ہو رہا ہے جلسہ ہو رہا ہے چھوٹی سی جلسی کرنی ہو تو ہزاروں دوپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے پوسٹر ہے چاہے وہ چھوٹی سی جلسی ہو اور یہاں لوگ چلے آرہے دہاد ہو کر کپڑے بدل کر اچھے ایگر تربی لگا کر اور جو ٹریڈیشنلس ہیں انہیں اپنے باہمی جو مسلقی اختلافات ہیں پھر کے وارانہ اختلافات ہیں ان کے اندر بزی رکھو چوشے چھوڑتے رہو تاکہ وہ اسی بحث کے اندر مناہزر بازی میں لگے رہے تیسرے انہوں نے کہا موڈرن نسٹ ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کی ایک تعبیر جدید کر رہے ہیں اور اسے ہماری تہذیب کے ساتھ ہم آہنگ کمپیٹیبل بنا رہے ہیں ان کی مدد کرو انہیں سپورٹ کرو انہیں پیسہ دو اور ان کے لیے خاص طور پر پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا میں ان کی اپیئرنس کا بندو بس کرو اس لئے کہ ان کے پاس کوئی اور ذریعہ تو ہے نہیں ان میں سے کسی کو کوئی مسجد میں خطیب بنا کر تو نہیں کھڑا کرے گا بلکہ داخل بھی نہ ہوں سکتی شاید وہاں تو ان کے لیے ذریعہ چاہیے تاکہ عوام تک پہنچے آج کا سب سے بڑے ذریعہ ٹیلی ویژن ہے لاؤ انہیں اس پر اور انگریزی پریس ہمارا خاص طور پر ان کا آلہ کار ہے ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی بدد کرو سپورٹ کرو اور انہیں پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے اندر انہیں ایکسپونشر دو چوتھا کہتے ہیں وہ ہے سکللریسٹ پہلے ہی سے ہمارے ہیں ہماری جیب میں ہیں وہ تسلیم کر چکے ہیں حضم کر چکے ہیں کہ نظام کا زندگی کے نظام کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے مذہب نام ہے عقیدے کا اور عبادات کا اور عصومات کا تو یہ تو ہمارے ہی ہیں تو گویا کہ دو جمع دو تقسیم ہو گئی دو کو سپورٹ کرو مدد دو اور دو کو سپریس کرو اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھو اور جو ٹریڈیشنل سے روایت پسند انہیں ان کے اختلافات نے الیکٹرونک میڈیا سے ٹیلی ویژن سے سننے میں آ رہی ہے اور بڑے بڑے دانشور ہیں جو کہہ رہے شراب اسلام میں حرام نہیں شراب پی کر دھت ہو جانا بالکل مدھوش ہو جانا حرام ہے آپ کو مانو میں کہ وہاں بھی کہا جاتا ہے ڈرنکرڈز ڈرنکرڈز وہاں بھی پسندی کیے جاتے اتنے پیرے والے کے ہوش کھو دیں مغرب پہ بھی پسندیدہ نہیں مغرب پہ بھی پسندیدہ نہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اصلا شراب حرام نہیں اسلام اور آپ کو معلوم ہے میں ناب دی لینا چاہتا یہ ہماری بدقسمت ہی ہے کہ نام اقبال کے فرزند ہیں جنہوں نے یہ بات گئی پھر انہیں کے ایک اور ہم نام ہے انہوں نے شوشا چھوڑا اسلام میں پردہ پردہ نہیں یہ تو ایک وقت کی سوشل ضرورت تھی ایک خاص وقت کی ضرورت تھی جس کے تحت کچھ آکام دیئے گئے مرنہ یہ کوئی مستقل آکام نہیں یہ ہے وہ صورتحال جس سبسکرائب کریں اور ساتھ ملکی گھنٹی کی وٹن کو ضرورت بائیں شکریہ